الحمدللہ اس وقت ہوں اے پاس استافہ محترمہ راکر فردانشوی صاحبہ تشکہ چکے ہیں جنہوں میں دلیا کے چپے چپے قرائفہ کی شمعیں جلائی ہیں ارطانہ قریب کی شمعیں با قیامت روشن میں ہیں اور اس سے وزید جلدی رہیں میں سفاری کلاس کی طرف سے اور انہورہ مسئلہ بانچ کی طرف سے محترمہ استافہ راکر فردانشوی صاحبہ اور آیوانی سٹاف کو خوش آمدید کیلتی ہوں اہل موسیٰ نمبر ہوا سفاری کلاس کا مختصر سا پاہو کلاس کا آواز الحمدللہ چوبیس ٹیمیری دو ہزار آٹھ میں ہوا پہلے طالبات کی طبعہ آٹھ تھی اور اب الحمدللہ اکھارا ریگلر سوڈنس ہیں ہفتے میں پہلے ان کی صرف ایک دن کلاس ہوتی تھی اور اب دو دن کلاس کر دی گئی ہیں ٹوزٹے اور سٹیڈے کو کلاس کی اوقات کا سوڈے کو سوڈے لانس کر دیل ایک بچھے تک اور سٹیڈے کو سارے دس پر سائے گیا ہے اور سٹیڈے کو سکھ فجریف لانس ہوتی ہے یہاں پر وقت فرطہ نوطیف ٹیچرز آتے ہیں لانس کا آواز امیرہ مسیار بانچ کی ایک شاہد نوبر سرمہ سہر نے کیا تھا اور اس کے وقت سے سلسلہ الحمدلللہ جائے ہیں اور سٹیڈے کو سوڈے کو سوڈے کو سوڈے کیا ہے کہ وہ اپنے علم سے ہمیں مستقی کریں ہم سب اس دنیا میں بہت محدود مدت کے لئے ہیں بہت خوڑے دن کے لئے ہیں اور وہ لکھے ہو دل ہیں ہماری زندگی نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ہمیں یہاں سے لکھا سکتا ہے بہت حیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کون سے ایسے کام ہے جو ہم اپنی اس محدود اور مختصر سی زندگی میں لازمی طور پر کریں وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے اور جن کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے جن کے بغیر کامیابی ممکن ہے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور پھر اس کے بعد بحیثیت اتماع کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی پکر کوئی بھی ماں اس فکر سے خالی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے بچانا چاہتی ہے کہ جو ان کے لئے نقصان دے تکلیف دے اور ہر ماں یہ خواب دیکھتی کہ اس کا بچہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بنے لیکن ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے سوچنا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہونے والی یہاں کا اگر کوئی کامیاب ترین انسان بن بھی گیا تو اس کی کامیابی اس دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی یہ کامیابی محدود چھوٹی سی مختصر سی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی اور اس کے لئے ہم سب کو خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آج کی اس محفل میں کچھ ایسے بچیاں بھی بیٹھیں ہوں جو ابھی ماں نہیں بنی وہ مستقبل کی ماں ہوں گی انشاءاللہ لیکن ان کے والدین کا فرض ہے کہ وہ خود بھی اور ان کو بھی وہ تمام چیزیں سکھائیں جن کا آج میں ذکر کرنے والی ہیں پہسیت مسلمان کے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو کلمہ توحید سکھائیں خود بھی جانیں کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح اس کی تعلیم دیں کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معمود نہیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا ہے اللہ کے سوا نہ کسی اور سے دعا ماننی ہے سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنی اسی پر توقف کرنا ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور سب سے زیادہ اس کا افلے اوپر حق سبحنا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں بڑے سے بڑے کام کر جائے لیکن اس کے دل میں اگر توحید نہیں ایک اللہ کی وحدانیت جڑ نہیں پکڑی تو اس کے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں انسان کے بڑے سے بڑے نیک عمل کو ضائع کرنے کے لئے چھوٹا سا شرک بھی کافی ہے اس لئے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ ہمارا رب کون ہے اگر آج آپ گھر جا کر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یا اللہ تعالیٰ کون ہے تو ہو سکتا کہ بعض ان میں سکیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہمیں نہیں پتا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے وہ قدا ہے وہ معبود ہے بغیر بغیر اور یہ کہ وہ اپنے عرش پر ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے حالانکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے یعنی اس کا علم ہر چیز پر چاہا ہوا ہے یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے وہ ہماری پکار سنتا ہے ہم دن میں ہوں رات کے اندھیرے میں ہوں وہ ہمیں جانتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذب اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے کہ اس چھت کے اندر بھی اور اس پنکھے کے اندر بھی اور اس گلاس کے اندر یہ معنی نہیں ہے اس کا کیونکہ جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ پھر شرک کی طرف چل پڑے اب مثلا جو لوگ درختوں کو پوچھتے ہیں وہ کیا سوچ کے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں خدا حلول کر گیا وہ انسانوں کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا اس بندے میں اتر آئے وہ کہتے ہیں کہ خدا اس پتھر کے اندر اتر آیا وہ مورتیوں کو کیا سمجھتے ہیں ان کے آگے کیوں ہاتھ جوڑتے ہیں ان سے کیوں دعائیں مانتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں یا یہ کہ ان کے اندر خدا کے اثرات ہیں یہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے کیونکہ بے جان چیز کو تو کوئی نہیں پکارتا جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو اس سے کوئی کیوں ڈڑے گا تو اس لئے ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہم سب اپنے بچوں سے پوچھیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے تم کیا سمجھتے کہ کیوں آئیں اللہ تعالی نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے آسمان کیوں بنائیں زمین کیوں بنائیں پودے کیوں بنائیں پہاڑ کیوں بنائیں پانی کیوں بنائیں پانے کیوں بنائیں ترہ ترہ کی سبجیاں اور پھل اور یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے یہ سب اللہ نے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں سورے نکلتا ہے گندوں پکتی ہے تو کس کے لئے کون کھاتا ہے گندوں انسان کھاتے ہیں بارش برستی ہے تو کس کا فائدہ ہوتا ہے انسانوں کو انسانوں کی پینے کا پانی ہوتا ہے انسانوں کی فصلوں کو جانوروں کو لگتا ہے آپ کو یہ نہیں جانور بھی استعمال کرتے ہیں جانور کس کے لئے ہیں وہ بھی ہمارے لئے ہیں گھوڑے سواری کے لئے اور بہت سے جو مویشی جانور ہیں وہ دودھ دینے کے لئے ان کا بوشت کھانے کے لئے ان کی خال استعمال کرنے کے لئے یہ سب کچھ ہمارے لئے اللہ نے بنایا ہے لیکن ہمیں کس کے لئے بنایا ہے اپنی عبادت کے لئے تو یہ بات آپ کو اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہم نے جب اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے کونسی ڈگری لی تھی اس نے یہ نہیں دیکھنا تمہارا بزنس کتنا بڑا تھا اس نے یہ دیکھنا ہے کہ تم جس کام کو بھیجے گئے تھے وہ کر کے آئے ہو کے نہیں آئے مثلا آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ لوگو اور میں پڑھو یونرسٹی میں اور آپ اس کو بھیج دیتے ہیں اور ہر مہینے آپ اس کو خرچہ بھی بھیج لیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے جو وہ مانتے آپ دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کر یونرسٹی میں پڑھنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتا کرتا ہے یا کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے تو جب وہ اس وقت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے یونرسٹی میں گزارنا تھا واپس آئے گا تو آپ اس سے خوش ہوں گے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کہ دیکھو تمہیں اتنا کچھ لیا ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پیسے بھیجے تمہاری ضروریات پوری کی تمہاری خواہشات پوری کی تاکہ تمہیں ایک ڈگری لے کر آؤ اور تم ڈگری کرنے کی بجائے کچھ اور کرتے رہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ بندہ اللہ کو پیچانے اس کی عبادت کرے اس کا ذکر کرے اس کا شکر کرے اس کے لیے نماز پڑھے اس کے لیے روزہ رکھے اس کے لیے جھوکے اسی سے اپنی ساری حاجتیں اسی پر توقل کریں اسی پر یقین اور اعتماد کریں تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی اور ہمارے بچے بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں سمجھتے ہوں کہ ہم اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کو رازی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا اور جو مرضی کرتے رہے تو اس کا فائدہ نہیں وہ قابل قبول نہیں اب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے اگر اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے قادع کیا تو عبادت کیا ہے عبادت ہے ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند آئے یعنی ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کرنا اور پھر عبادت کی کچھ مخصوص شکلیں دی ہیں فارمل ایک ہے ان فارمل ایک ہے فارمل فارمل کیا ہے جسے نماز ہے روزہ ہے حجہ زکاة یہ فارمل عبادت ہے لیکن ان فارمل کیا ہے کہ ہر وہ کام چاہے آپ کسی کو ایک پانی کے گلاس پلا رہے ہیں اگر آپ اس لیے پلا رہے ہیں کیا آپ کر رہا وہ آپ سے راضی ہو اللہ کی خوشی کے لیے آپ دوسروں کو کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ کی حکم کے مطابق اپنے والدین کی اداعات کر رہے ہیں فرما برداری کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی عبادت ہو جائے گی مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی خاطر آئے ہیں ہم سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا عبادت ہوگی اسی طرح اگر کوئی مسجد جاتا ہے وہاں نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر تو بازار میں جا کر وہاں پھر حلال طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو کسی کو نقصان نہیں دیتا دھوکے سے مال نہیں بیجتا پھر ان چیزوں کو نہیں بیجتا جن کو اللہ نے بیجنا پسند کیا مثلا کوئی کتے کو زبا کر کے اس کا گوشت بیچے تو یہ حرام ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہوگا اگر کوئی شخص بکرے کو حلال طریقے سے زبا کر کے بیجتا اور وہ لوگوں بھی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ اس کے لئے عبادت ہو جائے گا تو ہر وہ کام جو اللہ تعالی نے ہمیں جس کا طریقہ بتایا اس طریقے کے بتابق اگر ہم کریں گے تو وہ اس کی عبادت کرات پائے گا پھر آپ دیکھئے کہ بچے کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنا وہ بہت ضروری ہے اور وہ کیا کہ آپ اس کے سامنے اللہ تعالی کا یہ کانسٹ نہیں رکھیں کہ وہ بہت مارنے والا ہے اور درانے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے اور بہت خوفناک سی چیز ہے ٹھیک ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن ایسا ڈر نہیں کہ جس میں نفرت آ جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے محبت کریں وہ اللہ سے دور بھاگنے لگیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے بچوں کے ساتھ بچوں کو اللہ کی محبت بھی سکھانی چاہیئے اور وہ کیسے پیدا ہوگی کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا محرمان ہے اس نے ہمارے لئے پانی بنایا ہے کتنا محرمان ہے کہ پھل لے کر دکھائیں ان کو یہ دیکھیں کتنا مزے کا پھل ہے کس نے اگایا ہے اس کے کتنے کیا کیا فائدے ہیں پھر بہت ساری چیزیں پہاڑوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں آسمان کو دیکھیں ستاروں کو ایک ایک چیز کی خوبصورتی بتائیں اچھائی اور فائدے بتائیں اس سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اس کے لئے کہیں جانے کی ضرورتیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ نشانی ایسی موجود ہوتی ہے جس کو دکھا کے آپ ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ جو چیز آپ انہیں سکھانا چاہیں وہ آپ خود بھی کریں اس میں مسئلہ اگر آپ بچوں کو اللہ کا ذکر سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ذکر کا آغاز اپنی ذات سے کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اللہ کا نام لیں جیسے پانی پینے لگیں تو بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں اب جب آپ کی موہ سے بسم اللہ نکلی اور بچے نے سنی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں گلاس اٹھا کے موہ کی طرف لے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے لکمہ موہیں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے گھر سے نکلنے سے کہ وقت بسم اللہ پڑھتی ہے اندر داخل ہو تو بسم اللہ پڑھتی ہے دن میں کتنی دن ہو وہ آپ کی موہ سے بسم اللہ سنے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کاپی نہ کریں وہ بھی ضرور بسم اللہ پڑھنے لگ گئے اس کے لئے آپ کو کسی مدرسے میں داخل کڑا کہ وہاں بسم اللہ رہوانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اپنے عمل میں اپنے روائے اور ایکشن میں دکھانے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح کہ وہاں پانی پی چکتے تو آپ کرتے ہیں الحمدللہ کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ کرتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ تو بات بات پر جب آپ خود اللہ کا شکر ادا کریں گے یا آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تو آپ کریں گے سبحان اللہ کیا آپ بہتری جیز اللہ نے بنائی جب بچہ کوئی بہت اچھی اچھا سا کام کرے گا تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا میرے بچے یعنی آپ بچے کی تعریف بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ضرور کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر اسی طرح بچے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں ان کو رول موڈل کی طور پر اور ایک ہیرو کے طور پر انہیں دکھائیں اس کے لئے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہونے چاہیے آپ کیوں یہ پتا ہونے چاہیے وہ کہاں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی بچپن اپنا بچپن کیسے گزارا ان کی جوانی کیسے تھی پھر انہوں نے جب نبی بنے تو کیا لوگوں کو بتایا پھر ان کے دشمنوں نے کیا کیا پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا پھر ہجرت کیسے ہوئی پھر مدینہ میں کیا کام کیے یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں اس سے کیا ہوگا اللہ کے بچے ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں مثلا اب بچوں بھی لڑائی ہو جاتی تو آپ ان کی صلح کراتے ہیں اور جس بچے کو کچھوٹ لگ گئی یا کوئی تکلیف ہو گئی تو اس سے آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی دی تم مارک کر دے اس کو اب وہ کہتے ہیں میں نہیں مارک کرتا میں کہتے ہیں اللہ کے رسول جو تھے وہ مارک کر دیتے تھے انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی مارک کیا تھا پھر اس کی کوئی سٹوری سنائے ان کو کہ کس طرح مثلا ایک خاتون ہند ہند بن دلتبہ ابو سکیان کی بیو جس نے حضرت حمزہ کا سینہ پاڑ کر ان کا جگر چبایا تھا لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ مسلمان ہو گئی اسلام قبول کرنے کے لئے آئی تو اگرچہ آپ کے دل میں بڑا دکھ تھا بہت غم تھا لیکن اللہ کے خاطر آپ نے اس کو مارک کر دیا اس کو مارک کر دیا یہ کتنی بڑی بات ہے کون ایسے مارک کرتا ہے کسی وہ کتنا زبردست وقت تھا کہ آپ اس سے بدلہ لیتے کیونکہ آپ اس سے فاتح تھے اور وہ آپ کے محکوم تھے آپ چاہتے تو ان کی گردنے اڑا دیتے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا اور آپ ایسا کرتے تو برحق کرتے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا لیکن آپ نے ان کو مارک کر دیا تو اس طرح چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے مارک کرنے کے واقعات بتائیں اس سے بچوں کے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور بچوں کو ہمیشہ وہ کام کرنا آسان لگتا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں اسے لئے آپ نے دیکھا گا کہ وہ آپ کی جوتی پینکے کھڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچے ہیل والی کبھی کچھ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا لے گا اگر آپ ان کو ان کا جوتا بھی پرنانے لگے تو وہ کہیں گے یہ مشکل کام ہے تو وہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ان کو کرنا آسان لگتا ہے اب مسئلہ اگر آپ چھوٹی سے کچھ کچھ کات رہے ہیں وہ کہیں گے چھوٹی ہمیں ضرور پکڑاؤ کے ہم کی کاتیں حالانکہ آپ کو پتہ ہو پتہ ناک کام ہے آپ کپڑے دھو رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے بھی دھو نے آپ روٹی پکا رہے ہیں کہ آٹا ہمیں بھی دے لازمی دیں ہم نے بھی روٹی بنانی ہے ساپ اور پھر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں طوے پر ساتھ ساتھ کناروں پر ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں تو یہ بچوں کی نفسیات اس کو سمجھیں یہ ان کی نیچر ہے تو ان سے اگر آپ نے کچھ بھی کرانا ہے تو آپ خود کرنا چلو کر دیں تو آپ کو دیکھ کے کرنے لگیں گے تو اگر آپ دروشی پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے انداز میں کریں گے ان کی کہانیاں سنائیں گے اور پہ ہم انہوں کی کہانیاں سنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی اور یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے باہر ایمان پورا نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے دنیا میں ایمان مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے اس لیے یہ بھی آپ نے ان کو ضرور دینا ہے پھر اسی طرح تقدیر کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں یا بچوں کی کوئی خواہش ہوتی ہے چلیں فلان جگہ چلتے ہیں آپ ان سے پرامس کرتے ہیں کہ چھویکن میں آپ کو سیر پہ لیتے جائیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتا ہے آپ نہیں لے جا سکتے یا کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے گھر میں شخص آپ نہیں جا سکتے تو بچے بہت نراز ہوتے ہیں آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم چلیں گے اور اگر آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں تو ایسے موقع پر آپ ان کو کیسے تسلی دیں گے یعنی کہ ایک مار کے ادھر گرا کے اور وہ دوتا چھوڑے در کہیں کہ چھوہ جو اور خود ہی سمجھ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا اگر آپ نے ان کے اندر پہلے سے ہی تقدیر کے اوپر ایمان پکا کیا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے ماشاءاللہ کانا و مالک یشاالم present کہ جو اللہ چاہتا وہ ہوتا اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا تو ہماری کوشن کے باوجود بھی چیزوں میں رکابتیں آ جاتی ہیں اور ان کو قبول کر لینا چاہیے تو پھر وہ کہیں گے اچھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اچھا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے آپ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں اور پھر وہ وہ ہمیں کیوں نہیں جانتے دینا چاہ رہے کہ پھر آپ انہیں بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر آپ کلان جگہ جائیں تو آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ گاڑی جو پہلے خراب ہوگی اگر رستے میں ہو جاتی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اس طرح کرتی مثالوں سے آپ ان کو اچھی طرح عقیدہ عقیدہ قدر اور قدع سمجھا سکتے ہیں پھر ایمان کے جو چھے ارکان ہیں وہ آپ نے ان کو سارے کے سارے بتانے کہ اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان فرشتوں کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ وہ کون ہیں کیسی مخلوق ہیں فرشتوں کے نام بتائیں فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں اور فرشتے کس طرح انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں مومنوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں پھر جب ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹھ بھی ہوتے ہیں جب فرشتہ آتا ہے پھر اس کے بعد جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں موت کے وقت فرشتہ جان لینے آتا ہے پھر قبر کے اندر فرشتہ ہوگا پھر قیامت کے جن وقتے پہ فرشتہ ساتھ لگ جائے گا پھر جنت میں فرشتے سلام کریں گے تو فرشتے تو ہر جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو ان پر ایمان لانا وہ بھی بتائیں پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان اور آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سارے ان کو بتائیں کہ کس طرح مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک ایک سٹک بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بچوں کو نہیں بتانے سے پھر وہ بہت ڈریں گی نہیں نہیں ڈرتے جب ان کو صحیح معلومات ہو جائیں گی تو پھر وہ صحیح والا ڈریں گے ایک ہوتا ہے غلط والا ڈرنا کہ جس سے انسان اور زیادہ عمل سے دور ہو جاتا رہتا ہے صحیح ڈرنا جس سے انسان عمل میں قریب ہوتا ہے پھر آپ ان کو یہ بچپن سے ہی بتا دیں کہ دیکھو قبر میں ہے فرشتے کون سے سوال کریں گے وہ تین سوال کریں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ومن نبیوں کا اور تیرا نبی کون ہے تو جو مومن ہوگا وہ ان کے صحیح جواب دے دے گا اور جو منافق ہوگا وہ کہہ گا میں نے سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا تو یہ بات ٹھیک نہیں کہ سنی سنائی بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ دیکھو بیٹا جیسے دنیا کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اگزام ہوتا ہے اور پھر پیسٹنز آپ ان کو بتاتے ہیں اگر یہ سوال آئے تو یوں جواب دکھنا ہومبر کرواتے ہیں تو اسی طرح آپ نے ان کو مرنے کے بعد کے لیے بھی تیاری کروانی ہے ان پیسٹنز کے بھی آنسر سکھانے کیونکہ اگر یہ نہیں سکھایا تو بڑے ہو کر تو ان کو سمجھ نہیں پھر آئے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بتائیں شرک کیا ہوتا ہے منافقت کیا ہوتی ہے اور منافقت کے بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ خیانت کرتا ہے وہ گالی دیتا ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے تو آپ نے ان کو بتائیں ہے بیٹا آپ نے نہیں یہ کام کرنے آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ نے کسی کی چیز کو نہیں ہاتھ لگانا ہے اس کو چوری نہیں کرنا پھر اسی طرح باقی بھی ساری چیزیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے یہ کام نہیں کریں گے جھوٹ چوری منافقت اور اس طرح کے غلط کام پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کو عبادات کے بارے میں بتائیں خاص طور پر ذرا بڑے ہو جائیں تو نماز فرض ہے زکاة کیا چیز ہوتی ہے روزہ کیسے رکھتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے کیا نقصان ہیں حج کیسے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنائیں حج کے سارے ارکان ان کو بتائیں پھر جب ذرا بڑے ہو اور مسجد جانے لگے تو مسجد کے عداب بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کی محبت ان کے دل میں ڈالیں سپیشلی ان کو لے کر جائیں دیکھیں ہم ماہیں سکولوں میں بچوں کو چھوڑتی ہیں روز چھوڑنے جاتے ہیں لینے جاتے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں لیکن کتنی ماہیں ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں بھی لے جائیں کہ بچے جمعہ ضرور پڑھیں پہلے تو کہتے ہیں یہ ابھی چھوٹے کہ جب بڑے ہوتے تو کہتے ہیں ان کا موڈ نہیں تو پھر بنے گا کیا تو اس کے لئے بھی آپ نے اگر اب وہ مسروف ہے ان کی جاب ہے یا وہ نہیں کر رہے ان کی توجہ نہیں تو آپ یہی اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ اگر میں ان کے سکول لے جا سکتے ہیں تو میں مسجد بھی لے پی جا سکتے ہیں کوشش کریں کہ ایک آدھ نماز ان کو مسجد میں پڑھوائیں اور جب خاص طور پر والد ہوں تو ان کے ساتھ ان کو بھیجیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جلدی تیار ہوئی نہ ہوتے وہ جب نکلے لگتے ہیں تو پھر مسجد شروع کر دیتے ہیں تو پھر باپ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ تم لیٹ کر دیتے ہو تو اس میں آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اس وقت سب کو چھوڑ کے آپ نے خود تیار کر کے ان کو ساتھ بھیجنا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی بتانے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے کیسے بھیج کرنا ہے کیونکہ اچھے بلے بھی بڑے بچے ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ مسجد میں آتے ہیں تو اس کو کوئی امار نماز میں ہستے ہیں کبھی نماز توڑ دیتے ہیں کبھی نماز میں پیچھے دیکھنے لگتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یعنی کوئی اخلاق نہیں کوئی تمیز نہیں یہ کس کا قصور ہے ظاہر ہے کہ ماں باپ کوئی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ میں نے سکھایا نہیں تو ان چیزوں کو سکھانا اور پاکیزگی کا تمام کہ کس طرح ساکھ ستھرے ہو کے جانا ہے اور پھر گھر کا ٹائلٹ کس طرح استعمال کرنا ہے مسجد کا ٹائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے اور کہیں کوئی نجاست نہیں پھیننی اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کیونکہ فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پشاپ گرہ وہ ہوتا ہے بستر کو کیسے پاک رکھنا ہے کمرے کو کیسے ساپ رکھنا ہے اور باقی اپنے یعنی کہ پورے اوبرال بھی سفائی ستھرائی کا کیسے اتوان کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچمن میں جب چار سال کا بچہ ہو جائے تو پھر فکر کریں کہ اب لازمان یہ قرآن پڑھنا شروع کریں اور اس کے لئے بھی اچھے استاد کو تلاش کریں اور اس کے لئے محنت کریں خود اگر پڑھانا آتا ہے تو صرف اپنے بچوں کو نہیں آس پاس کے بچوں کو بھی جمع کر لیں اگر کوئی پڑھاتا ہے تو جا کر ان کی ہیلپ کریں کہ ان کو کلاس اورگنائز کر دیں ان بچوں کو ڈسپلن کر کے بٹھائیں اگر کوئی پڑھا رہا تو ان کو بھی سپورٹ دیں تو اس طرح زیادہ بہتر طور پر ہم کام کر سکتے ہیں بہت ہم یہ کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ کر آتے اور اتنے دن سے مالکی صاحب آنے ہیں کچھ نہیں سیکھا بچوں نے تو آپ خود بھی بیٹھ جائیں ساتھ پتہ کریں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس سے برکت آتی ہے زندگی میں عمر میں صحت میں ہر چیز میں کتابن انزلنا ہو الیکا مبارکن یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا جو بہت برکت والی ہے اس کے ذریعے انسان کو خیر و بلائی نصیب ہوتی ہے آپ کے ساتھ بچوں کی محبت اور پھر اس کو پڑھنے کا احتمام نہات ضروری ہے پھر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچپل سے یاد کرا دینی چاہیے کیونکہ چھوٹے ہوتے وقت ہم سب بہت اچھا ہوتا ہے جوں جوں بڑے بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کو یاد کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے وصلہ آپ اگر کوئی سیڈی لے لیں تو وہ اگر بچے جیسے کھیل گئے ہیں کچھ تو آپ اس کو چلائے رکھیں اس میں وہ صورتیں سنتے جائیں گے سنتے نہیں گے آپ دیکھیں گے کچھ دیکھ کے بعد وہ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے صرف سن سن کر کیونکہ باز وقت ہم خود نہیں بھی کرا سکتے تو ہمارا اپنا الفاظ اچھا نہیں پروننسیشن اچھا نہیں تو اللہم گل اللہ اب انٹرپیٹ کے اوپر اور ویب سائٹس کے اوپر اور سیڈیز اور کسیٹس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو آپ بچوں کو سکھانے میں استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بچے کی اپنی کپیسٹی ہوتی کچھ بچوں میں حفظ کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ماں باب مجبور کیے رکھتے ہیں مجبور نہ ان کو کریں ہاں ان کو سہولت کے ساتھ نازلہ قرآن پڑھنے کے لیے ضرور تیار کریں اور پھر جو بڑے ہو جائیں تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ ترجم سے پڑھیں پھر اسی طرح یہی ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خود نماز میں سستی کی تو پھر بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے جب آزان ہو جائے تو آپ خود بھی اتمام کریں تاکہ بچوں کو بتا چل جائے کہ بس اب نماز کا وقت ہو گیا اب بہت کام بند پھر اسی طرح بچوں کو صدقہ دینا سکھائیں ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں یا تو گھر میں کوئی جار رکھ لیں اس میں پیسے دلوائیں اور جو مثلا کچھ چیز خریدی ہے چینج بچا ہے تو انہیں کہیں کہ نہیں سارا چینج ہم کٹھا کریں گے پھر اس کو اللہ کے راستے میں دیں گے غریب بچوں کو دیں گے کھلان جگہ دیں گے مسجد میں ڈال کے آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو باقی زندگی کے لیے دینا آئے گا اگر آپ بچوں کے ہاتھ سے نہیں دلواتے تو پھر ان کو دینا نہیں آتا پھر اسی طرح یہ ہے بچوں کے شخصیت کی تعمیر بھی والدین کو فرض ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بچوں کی شخصیت کہ ان کے اندر اچھا کھلائیں تو مثلا گھر میں کوئی آیا ہے تو خوشی سے جا کے سلام کریں مجبور نہ کریں چلو دادا آئیں ہاتھ ملو ہاتھ ملو نہیں پیار سے کہیں چھو کسی چاہا کے دادا ماتے کو کس کرو پاس بیٹھو اچھی اچھی باتیں ان کو سنائیں دادا کے بارے میں تاکہ ان کے دلوں میں محبت آئے اپنے والدین کی اور بڑے گزرگوں کی کہ پھر ان کی محبت اور عزت آئے گی تو وہ آپ کی بھی کریں گے اور اگر آپ نے ان کی محبت نہیں سکھائی اور ان کا احترام نہیں سکھایا تو پھر آپ کے لئے ان کے دل میں یا ان کے بچے آپ کے لئے کیا احترام کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر بے جاہاں خوف نہ ڈالیں اچھا خوف کو کہاں چھوٹ چھوٹی بات پر ڈرانا اور اتنا ڈرانا کہ بچہ جانا ہر وقت سہم جائے اندر سے اندر ڈر نہ بیٹھنے پار تے لوگ چڑے لو سے بھوتوں سے بلی سے کتے سے باپ سے ہر ایک سے ڈران رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرو گے تو یہ کھا جائے گا تمہیں یہ پکڑ لے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور یہ دھمکیاں دے دے کہ ان سے اپنے کام نکلواتے رہتے ہیں یہ طریقہ انتہائی غلط ہے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کیا کوشش کریں کہ آپ ان کو صرف دھمکیاں اور درابے اور خوف نہیں دلائیں یعنی ان کی شخصیت کے اندر خوف نہیں آنا چاہیے انسانوں کا جانوروں کا اندھیرے کا ان چیزوں کا خوف نہ آنے پائے بلکہ اگر خوف محسوس کریں تو آپ اس خوف کو دور کریں مثلا بچوں کو جانوروں پہ ہاتھ لگوائیں تو ہوتا ہے نا کوئی دیکھ کے دور سے ڈر جاتے ہیں انہیں قریب لے جائیں ان کی تصویر دکھائیں جیسے نیٹ پہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مثلا کاکروچ سے ڈرتے ہیں تو آپ کاکروچ کی تصویر ان کو دکھائیں ہمیں کہ دیکھیں اس کے کتی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اس کی تو دات ہے انہیں کیا کہاے گا تمہیں یہ تو بھی کچھ نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ تو ان کے خوف نہیں ہوگا پھر کیرے مکوڑے چھوٹیاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غور و فکر سکھائیں اور اس مخلوق پر رحم کرنا سکھائیں یہ نہیں کہ وہ پاؤں کے تلے چھوٹیوں کو ماریں یا کچھ مثلا میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں چھوٹیاں تو ہمارے لئے دعائیں بھی کرتی ہیں جو انسان لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے چھوٹیاں اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں تو تم جو تمہارے لئے دعا کرے اس کو مار دوگے ٹھیک ہے دربی کا موسم ہے اور چھوٹیاں آتی ہیں لیکن آپ اپنے چیزوں کو سنبھال لیں اور چھوٹیاں نہ آئیں اس طرح یا کوئی بھی طریقہ کریں لیکن بلا وجہ مخلوق کو صرف ہر چیز کو دھتکارتے ہی رہنا بلی آئے تو اس کو ششکار دیا پتہ آئے تو اس کو دھتکار دیا مرگی آئے تو اس کو بگا دیا ہر چیز کو نہیں جو جانوروں کی محبت ہے اور ان کے ساتھ شفقت ہے اور ان کی کیر کرنا ہے یا ان کی جو محبت ہے وہ بھی ایک اتتال کے ساتھ ان کو سکھانی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو آپ کو خود سچ بولنا پڑے گا اس کو آپ کے اندر جھوٹ نظر نہ آئے اگر اس نے دیکھا نا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے تو وہ بھی جھوٹ کو نارمل چیز سمجھے نہیں عام طور پر جھوٹ کہاں بولتے ہیں گھر والے بڑے کہ اگر کوئی آیا دروازے پہ تو کہاں جاؤں پیدو کوئی نہیں کوئی فون آیا تو انہیں کہاں وہ مسروف نہیں حالانا کہاں مسروف نہ تو یہ بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں ہم تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ جھوٹ بولتے اور بلوار ہیں تو وہ بھی جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو امانت کا پاس رکھنا سکھائیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کی پینسل ہے تم بغیر اجازت کے نہیں لوگے چھوٹے ہوتے ہی چھوٹی عمر میں یہ نہیں کہ وہ اس پہ خوش ہو کہ اچھا میں نے بھائیہ کی پینسل اٹھا لی اس کی مرضی کے بغیر ان میں بہادر ہو گیا اور میں ان کی چیز پر بھی قبضہ کر سکتا ہوں بغیر ان کی مرضی کے یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں کسی کو بھی چیز لینی ہو اس کی اجازت سے لینا سکھائیں پھر اسی طرح یہ ہے صبر و تحمل بھی بچوں کو سکھائیں بعض اقتی سے بھوک لگی ہوتی ان کو دروازے پٹکنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں بات بات میں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ مل جائے وہ چھوٹی سی بات پوری نہیں کرے تو رو رہے ہیں نہیں ایسی موقع پر ان کو صبر کی تلقیت کریں کھانا ملے گا اتنی دیر بعد ملے گا آپ آرام سے بیٹھیں آپ اتنی دیر میں یہ کام کر لیں یہ کھیل لیں تو اتنی دیر میں کھانا پک جائے گا یعنی ان کو صرف ان کے رونے سے گھبرا کر ان کی ہر خواہش پوری نہ کرنی چلو کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ ان کو چھوٹی عمر میں بھی روزہ رکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر صبر آئے گا کہ کیسے بھوک کٹ سکتے ہیں کیسے پیاسے بھی کام کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کریں کسی ایک بچے کی بہت سائیڈ نہ لیں اگر آپ کو یہ بچہ زیادہ اچھا لگتا اور ہر وقت اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور باقی بچوں کو آپ نے اگنور کر دیا تو یہ دوسروں کی تربیت پر بہت ہی غلط اثر پڑے گا تو اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو عدل سکھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں تو سب میں برابری کریں یہ نہیں کہ جو آپ کا زیادہ پسندیدہ ہے اس کو آپ زیادہ چیز دے دیں اور جو بچہ تھوڑا شو خیل بات نہیں مانتا اس کو ہر وقت سزا دینے کی سوچ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچے غلط کام کرے تو سمجھانے کے علاوہ معقول سزا بھی دی جا سکتی کیونکہ بعض وقت ہم صرف یہ سمجھتے کہ لاد اور پیار ہی تربیت کے لئے ضروری ہے نہیں اگر سمجھانے کے باوجود اور بار بار بتانے کے باوجود بچہ وہ کام نہیں کرتا تو جب سات سال سات سال سے پہلے قابل معافی ہے سات سال کو ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو نماز کی عادت ڈالو اور دس کا ہو جائے نہیں پڑے تو پھر مار بھی سکتے تو ٹین یئرز کے بعد جو ہیں وہ دسپلن سٹرکٹ ہو جانا چاہیے اور بچے اگر کوئی بھی غلط بیانی کریں یا دھوکہ دیں یا چوری کریں یا کسی بھی کوئی چیز ہتھیال آئے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو اگنور نہ کریں اس کو نوٹس لیں اور ان کو سمجھائیں اور اگر اس کی کوئی سزا ہو سکتی ہو جو بھی آپ تجویز کریں مناسب تو وہ بھی دیں تاکہ آہندہ کو ایسا نہ کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف سزائی نہیں بلکہ بچے جب کوئی اچھا کام کریں تو تاریف بھی کریں لیکن وہ تاریف حدود کے اندر نہیں حد سے باہر نہ ہو ایسی خوش آمد نہ ہو کہ بچے کا مزاج ہی بگڑ جائے اور ہر وقت وہ یہی چاہے کہ اب اس کی تاریف ہی ہوتی چلی جائے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریف کا موقع کب ہے اور سزا ہو یہ ڈانٹ کا موقع کب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بے جاز سختی نہ کریں بہت سختی نہیں ہونی چاہیے سمجھائیں کچھ غلطیوں پر اور کچھ کو اگنور کر لیں گوئے آپ نے سنا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں ایک وقت میں ایک چیز کی اصلاح کریں اچھا ہم جو بچوں کے انسٹرکشن دینے لگتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر بعض وقت کر دیتے ہیں پھر بچوں کے کمرے میں جائیں گے اور کپڑوں کی پھیلے میں علماری کھولی ہے کچھ ہم شروع ہو جائیں گے دیکھو جلدی سے پانچ منٹ کے اندر کپڑے بھی دھر تم اٹھالو اور یہ چیزیں بھی رکھ لو کاتلیاں بھی سیٹ کر لو اور ہومبری بھی ختم کر لو اور یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو ایک ہی جملے میں اتنے سارے ٹاسک ان کو دے دیں گے اور یہ کہہ کے واپس آ لیں گے اور ان کو آدھی باس امیں جائیں گے اور آدھی نہیں آئے گی اور پھر جب آپ دوبارہ جائیں گے تو آپ داننا شروع کرنے میں تمہیں کہہ کے بھی گئی تھی کہ یہ کرنا اور تم نہیں کیا نہیں تو بعض اوقات بچے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک وقت میں ایک باسم جائے جا سکتی دو تین چار کٹھے نہیں ٹا دیں کٹھی چیزیں نہیں دیں کیونکہ وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ اتنا مشکل ہے تو بہت کام ہے یہ میں کاری نہیں سکتا وہ ایک بھی نہیں کریں گے ایک کام دیں وہ کر لیں پھر آپ کے اچھا اب یہ کر لو وہ کر لیں پھر آپ کے اچھا یہ کر لو تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی ان کے اوپر بوجھ ڈالیں حتیٰ کہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکبر کی مضمت کریں ہمبل ہونا سکھائیں توازو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں اور کسی کام کو عیب نہ سمجھیں آر نہ سمجھیں کیونکہ ہم نے بعض کاموں کو اپنے سٹیٹس کی خلاف سمجھا ہوئے مثلا ہم جادو نہیں دیں گے ہم ڈسٹنگ نہیں کریں گے ہم ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم برطل نہیں دھوئیں گے نہیں کس ہر کام خود بھی کر کے دکھائیں اور ان کو بھی کرنا آئے اور وہ اس کو مائنڈ نہ کریں کوئی بھی کام ہو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پرغمبر جتے وہ بڑی بڑی ہستیاں تھے لیکن ان کے بارے میں آتا ہے حضرت دعوت جو بادشاہ بھی تھی اور پرغمبر بھی تے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا دیتے ان کو کوئی اس میں آر نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دو لیتے تھے چیز کو گانٹ لیتے تھے یعنی گول ٹوٹ جاتا تو اس کی رسی بان دیتے تھے گانٹ لیتے تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا مہت اللہ کا پرغمبر ہو تو میں یہ کام کیوں کروں تو آپ کے اندر بھی کچھ کاموں کی آر نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کے اندر بھی کوئی کام برا نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی کام گھٹیا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک کے تقسیم کر دی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان نیک کاموں کا ان کو شوق دلائیں سوچ کے رکھے کہ کون کو ان سے اچھے کام کروانے مثلاً اگر آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو آپ ان کو ضرور کہیں بچوں کو کہ چلو دادی کو ٹائم دیں ان کے پاس بیٹھیں ان کو کچھ چیز پڑھ کے سنائیں یا یہ ہے کہ آپ ان کے کام کریں ان کو پانی لاکر دیں ان کے کاؤں دھائیں ان کے کپڑے تائے کریں بغیر بغیر جو بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام تو بزرگوں کے کام کروانے کا ان کو شوق ڈالیں تاکہ ان کی اور بڑوں کی آپس میں ایک بانڈنگ ہو ہوتا کیا ہے کہ بچے اپنے ہم برک میں اور اپنے ایکٹیوٹیز میں مصروف ہوتے ہیں اور بزرگ اپنا ٹیوی دیکھتے رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے اور آپ اس میں کوئی تعلق نہیں تو وہ ایک بے ہیسی سی تعلی ہو جاتی کچھ کام ضرور ہے ایسے فیملی مل کے کریں تاکہ آپ اس کی ایک بانڈنگ مضبوط ہو چاہے وہ تھوڑی در کے لیے ہو لیکن اکٹھے ہو کے اگر ایک کھانا اکٹھے کھائیں یا مثلا اگر آپ کا گارڈن ہے اور اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ مل کے کریں یا کوئی بھی کام آپ بچوں کو ساتھ لے کے کریں تاکہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم سب ایک ہیں یعنی فیملی کا یونٹ کو مضبوط کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی صرف اپنے سے نہ ڈرائیں لوگوں سے نہ ڈرائیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں ایسے کر دوں گا اگر تم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ جبلہ نکال دیں اپنی زندگی سے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ وہ کھلے اور چھپے دونوں حال میں اللہ سے ڈرتے کے برے کام نہ کریں ورنہ کیا ہوگا آپ کے سامنے وہ ایک پرسنیلٹی ہوں گے اور باہر وہ بلکل دوسری پرسنیلٹی ہوں گے تو ڈبل فیس ہو جائے گا وہ آپ کے سامنے ایسا لگے گا جیسے انتہائی شریف ہے اور باہر جا کے بلکل اُلٹی حرکتیں کر رہے ہوگی اس لیے ان کو صرف اپنی دھنگی نہ دیں یا صرف پاپا سے نہیں دنایا کہ وہ آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا وہ ایسا نہیں انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہار جگہ دیکھ رہا ہے بیٹا میں نہیں دیکھ رہی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے اللہ سے کرتے ہوئی یہ کام نہیں کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جب وعدہ کرے تو وہ پورا کرے تاکہ ان کے اندر بھی وعدے کی وفا آئے ہم ان سے بعض اپر ایسے وعدے کر لیتے جو انہیں کبھی پورے کرنے ہی نہیں اچھا تم ایسا کرو تو میں تم یہ لے کر دوں گی یہ خرید کر دوں گی یہ کریں یہ پکا کے دوں گی اور پھر ہم خود ہی بھول جاتے ہیں جب ہم خود بھولتے اور بچے نہیں بھولتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو امپر ٹرسٹ نہیں رہتا وہ کہتا ہے ہماری اممہ ایسے ہی بات کرتی ہے ہر دفعہ ایسے ہی کہتی رہتی انہوں نے کرنا کوئی نہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ بچے کو سلام کی عادت دالیں اور اس کے لئے پہلے آپ خود سلام کریں صحابہ کرام جو تھے وہ اتنی کسرہ سے سلام کرتے تھے کہ اگر مثلا جا رہے کہیں اور بیٹھ میں کوئی درخت آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ ایک رسلے کو دیکھتے پھر سلام کر دیتے تھے تو گھر میں بھی بچے آتے جاتے کچھر میں گئے ہیں سامنے آئے ہیں کمرے میں گئے ہیں باہر نکلے ہیں پھر واپس آئے ہیں ہر دفعہ سلام کرے اور بچوں کو حیاء سکھائیں شرم حیاء کیوں؟ اس لئے کہ حیاء ایمان کے ساتھ ہے حیاء سراسر خیر ہے حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں ایک نہیں کھلے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے اگر حیاء نہ رہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا ہے ٹھیک؟ اب حیاء کیا چیز ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو نگا نہ کریں لڑکیاں جب بالے ہو جائیں تو ایسا لباس نہ پہنیں کہ جو مردوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ حیاء کا تقاضہ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے پھر اسی طرح حیاء میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بڑے موپٹ ہیں کیونکہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس لیے وہ جو دل میں آتا بولتے ہیں ہم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا نہیں آپ کو منع کرنا ہے اگر انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ یا اپنی خالہ ماں و چچا کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بتمیزی کی ہے تو اس کا ضرور نوٹس لیں آپ نے لیکن وہ اس وقت اس وقت وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جب آپ خود بھی دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت سنبھل کے کریں اگر آپ خود بچوں کے ساتھ ہی چیخ رہے ہیں اور بچوں کو کہیں بیٹا کسی سے چیخ کے نہیں بات کرنی تو اس بات میں کہاں سے اثر آئے گا جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں تو صحیح پھر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ سکھائیں پڑوسی کے بچے کے ساتھ صبر و تحمل کا معاملہ سکھائیں کیونکہ بعض وقت ہم بچوں کو بالکل نہ ان کے گھر جانے دیتے ہیں نہ ان کے بچے کو آنے دیتے ہیں نہ باہر کھیلنے دیتے ہیں ان کا اپنے گھر کے سوا باہر کسی سے کوئی جان پچھانے تو اس وقت یہ ہے کہ بعض وقت ان کے ساتھ نہیں بہت آنا جانا یا نہیں ان کے ساتھ بہت گیارہ تعلق تو بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ گاڑی نکال رہے ہیں وہ بھی آپ بھی نکال رہے ہیں سلام دعا کریں حال پوچھیں کوئی بیمار ہے تو خبر لیں تو اس سے اگر آپ خود کریں گے تو بچوں کے اندل بھی آئے گا کہ یہ ہمارے نیبرز ہیں اور ہم نے ان کا خیال کرنا ہے اور یہ بھی بتائے کہ اگر خیال نہ کیا اور ان کو تکلیف دی یا ان کے گھر کے سامنے کوئی کھوڑا کھٹ پینک گیا یا ان کو ڈسٹرپ کیا کہ بعض وقت اوپر نیچے گھر ہوتے تو اوپر والے گھر کے لوگ جو ہوتے وہ چارپائیاں کھیج رہے پرنیچر گسیٹ رہے اور سارا شور نیچے آتا ہے کبھی بچے کچھ پھیکنا شروع کر دیتے ہیں کبھی اوشل کود شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہمسائیوں کو تکلیف ہوتی تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا اور ان کو بتانا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہمسائیوں کو تکلیف دی جائے پھر اسی طرح ہے کہ رشتہ داروں کا بھی لحاظ اور رشتہ داروں کی پہچان کرائیں آپ کی پوری فیملی کے بچوں تک کے نام ان کو پتا ہونے چاہیے کتنے خالہ ہیں کتنے چچا ہے کتنے مامو ہیں اور ان کے بچے کتنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں آپ سب اپنا اپنا حساب کریں اور گھر جا کے بچوں کو پوچھیں اور ان کے نام پوچھیں تو آپ کو پتا چل لے گا کہ ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں عرب جو تھے وہ نسلوں تک کے نسب نامیں اس لیے یاد کرتے تھے کہ انہوں نے صلح رہمی کرنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور رشتہ داروں کا عدب لحاظ پاس کرنا ہے تو یہ بچپن سے ہی سکھائیں گے تب جا کر ان کے اندر یہ چیز آئے گی کیونکہ صلح رہمی ان سے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بتائیں جو محذب بچے ہوتے ہیں سبلائزد بچے ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مثلا گلی پہ کھیلتے وقت بال ایسا نہیں مارے کہ ہمسائے کا شیشہ ٹوٹ جائے یا یہ کہ ایسی شرارتیں نہیں کریں کہ جس سے مثلا کسی کی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو کچھ لگ جائے یا یہ کہ کسی کی پارکنگ میں کوئی ایسی چیز رکھ دے جس سے تکلیف ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیتوں کا جس سے آپ کو خود پریشانی ہوتی ہے جس سے خود آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہم نے یہ تکلیف کسی اور کو نہیں دے لی کوئی چھلکا نہیں پھینکنا کوئی پوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے رہا چلنے والوں کو یا ہمسائےوں کو یا دوسرے انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ریٹم انسٹرکشنز بھی لکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کچھ آپ اصول بنا سکتے ہیں وہ ان کے کمرے میں لکھ کے لگا سکتے ہیں دروازے کے پیچھے لکھ کے لگا سکتے ہیں ان کے لیے ٹائم ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں اس وقت اٹھنا اس وقت سونا ہے اس وقت یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور پہلے سے بتائیں ایک چیز جو مجھے اس میں بہت فائدہ ہوا باکہ اگر بچے کو پہلے سے کوئی چیز بتائی گئی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے بعض وقت ہم این وقت پر اس کو بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس کے اکسپ نہیں کر پاتا یعنی کچھ میں کروانے کے لیے اس کی ذہن سازی کریں اس کا مائنڈ تیار کریں پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے بالکل برداشت نہیں ہم کریں گے اگر یہ کام کیا تم نے مسلم گالی دینا یہ نہیں کہ بچے انگریزی میں گالیاں دے نصیب ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہ یہ کہہ کیا رہے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوں اور ہر ایک کو اور پھر کچھ غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں ہر بات میں ہل بول رہے ہوتے ہیں اگر بچہ باز نہ ہے تو اسے کہ اگر آؤ میرے ساتھ کچن میں لے جا اور آگ چلا کے اسے کہ ہمارے بچے نے آلٹرنیٹ لفظ تلاش کرنی گارڈ کی جگہ گوش بن گیا اوہ مائی گوش اب کیا ہے یہ چیز گوش کیا ہے تو اس طرح کے جو لفظ آپ کو جن کے میننگ نہیں آتے یا جو غلط مطلب والے ہیں وہ سارے ان کو مائنس کروانے آپ نے کہ ہمارے بچے یہ نہیں کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر ریڈنگ بھی کریں بک ریڈنگ کریں اور اس کا ایک سیشن رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں کہ یہ وقت ہم سب ریڈنگ کریں خود بھی ریڈنگ کریں اور ان کو بھی یہ نہیں کہ خود تو آپ سہیلی سے باتیں کہیں اور بچے کو کہ پڑھو کتاب وہ کیوں پڑھے وہ بھی کیوں گیم لے کے کیلنا شروع کر دیں ایسے ہی ہوتا نہیں جب ماں ایسے کوئی کام کرتی تو بچے بھی موج کرتے ہیں اس لیے جب آپ بچوں کو کہیں کہ بچوں ریڈنگ کرو تو خود بھی بک لے کے بات جائیں میں بھی کروں گی آپ بھی کریں گے بابا بھی کریں گے سب کریں گے اور اگر روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں کہ مل کے آپ ریڈنگ کریں اچھی اچھی کتابیں لیں اور مل بیٹھ کے پڑھیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ذہن سمجھنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک اگر بڑے بچے نہیں آتا تھے تو چھوٹوں سے شروع کریں لیکن اچھی اچھی کتابیں آپ کے پاس ملی چاہیں اور وہ ان کے ساتھ مل کے کٹھے جب ریڈ کریں گے یا وہ ریڈ کر کے آپ سے پوچھتے جائیں گے تو اس سے ان کے علمیں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا ان کو سمجھ آئے اور یہ اگر آپ سب ایک پیج سے بھی شروع کر دیں میں نے اپنے بچے سے ایک حدیث سے شروع کیا تھا میں نے کہا کالو رسول اللہ ایک چھوٹی سی کتاب تو میں نے کہا بیٹے ہم روز اس میں سے ایک حدیث پڑھیں گے وہ عربی میں بھی اور اردو بھی اور انگلیش بھی اور پھر میں اس سے پوچھتی تھے کہ کیا سمجھ آئی کیا لکھا ہوگا کیا کہا اور وہ بتاتا تھا تو وہ بات پھر اس کے اپنے موہ سے نکلتی تھی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے یہ اچھا اور یہ برا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوگی اور جب ان کی اچھی کتابوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے غلط چیزیں وہ ان کی طرف ان کو توجہ نہیں رہتی پھر اسی طرح اچھی چیزیں سنوائیں بھی اچھے لیکچرز کسیٹس سیڈیز اچھے اچھے ایسی چیزیں ڈھوڑ کے رکھیں ایسی ڈاکیومنٹریز شیئر کروائیں تاکہ ان کی ہر کمرے میں ٹی وی رکھ دیں اور پھر ڈش لگوالیں اور جتنے چینل وہ جی چاہے گھوماتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور غلط کام کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے پیسے سے ان کے لیے یہ چیز خریدی گئی ہے وہ جو غلط کریں گے وہ ہم پہ بھی ببال آئے گا اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے غلطی کیا تو سب کے سامنے مت اس کو بیزت کریں اس بچے کا ہاتھ پکڑھا اور اندر لے جائیں کمرے میں ادھر آؤ دھرہ میری باس ہونا اس سے دو فائدہ ایک تو وہ خود بھی بڑا ڈرے گا جب الگ لے جائیں گے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی بیزت ہی نہیں ہوگی یعنی جب آپ اس کو بہت ڈانٹ رہے ہوں گے تو پھر آئندہ وہ سنبھل کے وہ یعنی اثر زیادہ ہوگا تربیت ہوگی اصلاح ہوگی ہم ادھر ہی بیٹھ کے محلے میں ڈانٹ ٹپڑھ شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے برائی شروع کر دیتے ہیں پھر بچوں کے سامنے بڑوں کے برائی شروع کر دیتے ہیں وہ دی غیبت کرتے ہیں ان کے سامنے وہ یہی سیکھتے ہیں کہ وہ اببہ کے بارے میں اممہ سے برا کہیں گے اممہ کے بارے میں اببہ سے برا کہیں گے کہ اممہ نے یہ کیا تھا اور اس سے ان کو ہمدردیاں ملے گی اور ان کا مزاد جو ہے وہ بگر جائے گا تو اس چیز سے پرہز کرا چاہیے مثلا دو بڑوں میں کوئی بھی اختلاف ہے دو بہنوں میں ہے دو پلیگز میں ہے کسی میں بھی ہے اس کو بچوں کے سامنے مت ذکر کریں ورنہ وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہمارے اتنے بڑے ہو گئے امی ابو ابھی آپس میں لڑتے ہیں اور یہ دوسروں کی بری بری باتیں کرتے ہیں آپ کا روح چلا جائے گا آپ کی بات بے اثر ہو جائے گی اگر میان بی بی کی بھی کوئی آپس میں انپن ہے شکایت ہے کوئی ڈان ٹپٹ ہے تو الگ کریں بچوں کے سامنے نہیں کیونکہ وہ دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں لڑتے ہیں آپس میں پھر اسی طرح بچوں کو بتائیں کہ کسی کا راز نہیں بتاتے یہ نہیں کہ چھپ کے ادھر تجسوس کیا یہ بات اٹھائی وہاں بتائی وہاں کی وہاں بتائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں اپنے کمرے میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ پردے کے تین اوقات میں بغیر اجازت بیڈروم میں نہیں داخل ہوں فضل سے پہلے دوپہر کے وقت جب انسان آرام کر رہا تھا اور رات کے وقت عشاء کے بعد بڑے ہو جائیں بچے تو انہیں بتائیں کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہوں تاکہ آپ کسی ایسے غلیے میں نہ ہو کہ وہ آپ کو اس میں دیکھ پائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور نماز کا موقع آ جائیں تو خود ساتھ پڑھیں یہ نہ کہا تھا جا نماز پڑھو اپنے ساتھ پڑھانا شروع کریں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جب عادت پڑھ جائیں گی اٹلیس فورٹی ڈیز کریں پھر وہ خود کارفیڈنٹ ہو جائیں گے پڑھ بھی پڑھنا شروع کر دیں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے اگر کبھی کوئی غلطی کر لیں اور پھر کوئی سوری کریں تو سوری کو بھول کر لیں یہ نہ کہیں کہ میں تو تمہیں معافی نہیں کر سکتی اور جاؤ یہاں سے کہ آپ سوری کرتے تم ہر وقت یہ غلط کام کرتے یعنی دن نہ توڑے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کا مو نہ چڑھائیں کیسا تھا بچہ بات دیتا تو اس کے مو سے غلط لفظ نکل جاتا ہے تو اس کا مزاق نہ اڑائیں اس پہ ہنسے نہیں میں نے دیکھا کہ بعض ماں بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہنس رہی ہوتی یا مزاق اڑا رہی تھیں ان بچوں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے بڑے ہو کے پھر وہ جورت نہیں کرتے وہ کوئی ڈاری لگتا ہر ایک سے کہ ہم پتہ نہیں کوئی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی تعریف بھی ایک حد کے اندر کریں اور کسی اور کے سالوں میں بھی مبالغہ رائے نہ کریں میرا بچہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور اسی طرح اگر بچے کا قصور ہو تو غلط طرف داری بھی نہ کریں انصاف کی بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ دیں آخرت کی محبتیں کیونکہ اس کا تو کوئی انڈ ہے ہی نہیں ہم اس لئے آپ دیکھیں کہ ماتا پرستی کیا ہوتی مثلا آپ کی گھر میں دو گاڑی ہیں آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اببا کی گاڑی بڑی ہے اب بچے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوا کہتے ہیں ماما آپ نہیں لینے آئے بابا لینے آئے کیوں کیونکہ بابا کی گاڑی بڑی ہے تو انہوں نے مقابلہ کرنا سکول میں اور اس سے اپنی عزت بڑھانی تو بچپن سے ہی ان کا مزاج اس طرح بنائیں کہ دیکھو بیٹا اصل عزت تو اس کی ہے جو جنت میں چلا جائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے رکھا ہے اور پھر ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کی مثال دیں کہ جن کے پاس یہ چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے ان کو دے پھر آج جب ہم آرے تھے تو یہ منڈی کے قریب سے گزرے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں دھوپ میں کھڑے ہیں دھوپ میں چل رہے ہیں کوئی چھتری بھی نہیں ہے پانی کی بہتا ہی بھی ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی اور کچھ لوگ کا کام ہی دھوپ میں ہے وہ چیزیں اتار رہے ہیں سمان رکھ رہے ہیں تو اب ایسے مواقع ہوتے ہیں بچوں کو دکھانے کے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے ہم کس طرح رہ رہے ہیں یہ کس طرح رہ رہے ہیں اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر نہیں یہ نعمتیں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور دنیا کی محبت کم کرنی چاہیے پھر آگے تو اللہ مالک ہے لیکن جتنی ہم ان کے دلوں میں کم کر سکیں لیکن یہ کب ہوگی جب ہم ان کو اگر بچے مطالبہ کریں ہمیں بڑا گھر چاہیے ہمیں بڑی خلا چیز چاہیے تو ان سے یہ کہیں کہ ہم وہ لیں گے جو کبھی ختم نہیں اس کے لئے کوشش کرتے تو ہر روز جنت کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا سارا شعب جنت کا لگ جائے اور دنیا ایک ضرورت ہی کی چیز رہے پھر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک عمر ایسی ہوتی ہے جس میں ہم اسے دوستی کرنے پڑتی تب وہ اپنے داز شیئر کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے ونہ وہ چھپ چھپ کے کام کرنے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہتا ہے کہ پہلے سات سال بچے کو بہت پیار دیں پھر اگلے سات سال جو ہیں وہ آپ اس کو عدب سکھائیں دسپلٹ سکھائیں پھر اگلے سات سال میں ہیں وہ ان سے دوستی کریں اور پھر اس کے بعد شادی کر کے ان کو آزاد کر دیں پھر وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور تو اڑا دیں ان کو ساری زندگی پنجرے میں نہ باندھ رکھیں کہ نہیں تم ہمارے ہی ہاتھ تلے رکھو اس سے بھی بڑی ذاتی ہو جاتی ہے بعض اوقات وہ زندگی میں پھر بہت ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی خاص خصوصے دیکھیں وہ کس چیز میں زیادہ اچھا ہے اور اس صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کریں ہو سکے تو اس کے بارے میں خود پڑھیں اور اس کو اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھائیں بتائیں باقی یہ ہے کہ ان کی جسمانی نشن ہوا ان کی خوراک کے رنکی نہ کھاتے رہیں پھر ان کی نفسیاتی ضروریات ہیں ان کی اموشنل لیڈز جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا پیار کرنا پھر یہ کہ ان کو ایک سیوک سینس دیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے اور بس ہر چیز وہ صرف اپنے لیے کریں اور شیرنگ کی عادت نہ ہو تو ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے پھر یہ کہ ان کی صحت کا خیال کیونکہ بعض اوقات کچھ بچے فزیکلی ویک ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اس کا علاج پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کریں یعنی کہ وہ اپنے کلچر کو سمجھے ہیں اور ایک اچھے محضب انسان ہو جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ نباہ کرنا آئے معاملہ کرنا آئے اخلاق کے ساتھ آگے بڑھ کر ملنا آئے ثواب اور عذاب کے بارے میں ان کو بتائیں جزا اور سزا کے بارے میں بتائیں دنیا کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی آخرت کی بھی جزا اور سزا کے بارے میں تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ بچے سیکھیں گے کیونکہ جب ہمیں وہ کام بچوں سے کروانے ہیں تو پہلے خود کرنے پڑے گے اس طرح ہماری بھی سا سا تربیت ہوگی یاد رکھئے کہ بچوں کی تربیت ایک بہت ریوارڈنگ کام ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہم خود بھی گروہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو مومن ہوتا ہے ہمیں تو ہمیشہ گروہ کرتا ہے اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے مَثَلُ قَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ قَشَجَرَةٍ تَيِّبَةٍ کہ مومن کی مثال کیسے پاکیزہ درخ اصلحہ قابط و فروحہ پس سما جس کی جڑ مضبوطہ اور شاخیں آسمان میں تو اتی اکلحہ کلحی میں بیزن ربنا وہ ہر وقت اپنے رب کے ازن سے پھل دیتا ہے یعنی مومن ہر جگہ مفید ہوتا ہے پائدہ دیتا ہے تو بچوں کو دینے والا بنائے اور ان کے اندر جب اچھی خصوصیات ہوں گی تو آپ ہی کا نام روشن ہوگا اور اگر آپ نے توجہ نہ کی اور غلط کام کیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی دوکی کا تاکرہ و آخر دعوانان الحمد باللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اکودو الی